حضور یہ تو ایک بندے کو کہا تو اس کو یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی کسی پر بہتانی سوشل میڈیا پہ لگایا ہے سوشل میڈیا پہ کیا یا گروپوں میں واتس اپ پہ چلا دیا تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچی ہے تو اس کا کیا ازالہ ہوگا سوشل میڈیا پر اس کو کہنا پڑے گا سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دے گا فلاں کے بارے میں جو کہا تھا وہ بات درست نہیں تھی اور میں نے بہتان لگا دیا تھا اور آپ سب گواہ رہی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں جن کو تکلیف ہوئی میری طرف سے ان سے بھی معافی مانگتا ہوں اس طرح کا مطلب اور اگر اس کو جانتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ یار بول ہو گئی تو یہ تو مطلب ہم جیسے ہوں کے ساتھ تو زیادہ ہو رہا ہے میرے اوپر تو کتنی توہمتیں لگاتے ہیں میں سوچتا ہوں کاشا میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے چھوٹے باپ کا آ کے بیٹھ جائے تو میں اس کو سمجھا دوں گا بڑے باپ کے تو میں کمزور ہوں پس جاؤں گا بولوں گا تو یہ مزید شور مچا دے گا سوچل میڈیا پہ جا گئے مجھے بات ہوگا رحم آتا ہے یہ کیا کیا میرے بارے میں بول رہا ہے ان کے بارے میں بول رہا ہے دعوت اسامی کے بارے میں بول رہا ہے بیچارے کو پتا ہی کچھ نہیں ہے اور بولا بولی کر رہے ہوتے ہیں یہ تحمد یہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس نے پیشے دبا دیا اس نے یہ کھا گیا اس نے یہ کر دیا خدا کی قسم مطلب یہ پھنس جائیں گے دنیا میں بھی ثابت نہیں کر سکتے قیامت کے دن کب ثابت کریں گے یعنی مطلب کیا کیا خالی دشمنی مجھ سے ہے تو بہت دور شروع ہو گئے اس سے دشمنی ہے شروع ہو گئے تو یہ سوچل میڈیا کا مزاج ابھی تو آپ بولے سوچل میڈیا کا مزاج ہے مرنے بعد پسا چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے ہیں سوشل میڈیا کا مزاج جرنم کے کون سے گڑے میں پچھاڑ کے پھکتا ہے اللہ پاک سب کو توبہ کی توفیق نصیب کریں چنانچہ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور سنن ابو دعود میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی یا الزام لگایا تحمت لگائی یا جھوٹی بات منصوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس الزام لگانے والے تحمت لگانے والے جھوٹی بات منصوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے رک جائے توبہ کر لے تو پھر نجات ممکن ہے اور اسی طرح سنن ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا مسلمانوں کی بد گوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑا کرو جو شخص ان کے عیوب کے در پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے در پہ ہوگا اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہوں گے تو اسے اس کے گھر کے اندر بھی رسوہ کر دیں گے یہ حدیث سنن ابو دعود میں موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ امیر آل سنت کے طرف سے یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو پیغام ہے اسلائی پیغام ہے کہ یا تو آپ ان باتوں کا ثبوت دیں جو باتیں جو الزامات آپ نے دعوت اسلامی پر لگائے ہیں اور کچھ وہ الزامات جو آپ نے رکنے شورہ پر لگائے ہیں یا تو پھر ان کا ثبوت پیش کریں آئیں فیضان مدینہ آ کر ان کا ثبوت پیش کریں یا پھر سوشل میڈیا پر آ کر آپ یہ اعلان برات کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں ان سے توبہ کرتا ہوں میں اپنی باتوں سے رجوع کرتا ہوں مفتی صاحب یا تو پھر آپ یہ کہیں سوشل میڈیا پر یا پھر آپ اپنی باتوں کا ثبوت پیش کریں جو آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف کی ہیں چونکہ ان احادیث کی روشنی میں تحمت لگانے کا عذاب جھوٹی بات منصوب کرنے کا عذاب دوزخ ہے